بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے ناصر کازمی کی غزل نمبر دو اس سے بیشتر آپ ناصر کازمی کی غزل نمبر ایک پڑھ چکے ہیں اور یقین ان اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے بچو ناصر کازمی کی شائدی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا کہ اپنے اندر ایک اداسی لیے ہوئے ہے اور اس کی وجہ تو ناصر کی شائری جو ہے وہ اپنے اندر ایک اداسی لیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہجرت بھی ہے اس کی وجہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ ناصر پیچھے چھوڑائے اور اس کی اور بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ ہجرت کا غم چھوٹا غم نہیں ہوتا تو ناصر نے اپنی شائری میں جو ایک خاص اداسی ہے اس کی امیزش سے ناصر کی جو غزلیات ہیں وہ پر ہیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناسودہ حسرتیں اور چیزوں کے بچھڑ جانے کا دکھ ناصر کی شائری میں بارہا پایا جاتا ہے شیر دیکھئے سخن کہتے ہیں بات کو ہم سخن کہتے ہیں دوست کو بات سننے والے کو پاس پیٹھنے والے کو وفا کا مطلب ہے محبت یعنی ناصر کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست اب بھلائی اسی میں ہے اب وفائی ہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کٹ لوں اور تو اپنے ہونٹ سی لے اور اس کی وجہ کیا ہے ناصر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں جی تو بچوں ناصر جو ہیں وہ ناصر کی شائری میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اداسی اور تنہائی جو ہے اس کا احساس ان کی شائری میں ہوتا ہے تو ناصر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست دنیا تو غم دیتی ہے اور اس میں غم اس قدر ملتے ہیں کہ جن کا اختتام ہی نہیں ہوتا ہے تو اب محبت کا تقاضی یہ ہے کہ بلکل خاموشی افتیار کی جائے اور کچھ نہ کہا جائے کیونکہ وفا اسی میں ہے بھلائی اسی میں ہے کہ میں کچھ نہ کہوں اور اپنے لب سے ایک بھی بات نہ نکالوں کیونکہ محبوب جو ہے وہ تو بات ہی نہیں کرتا تو اپنے ہونس لیے ہوئے ہیں تو میں بھی اب کچھ نہ کہوں تو بچوں ناصر جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حساس شائر تھے اور اس کا احساس ان کی شائری سے بھی ہوتا ہے کہ ان کی شائری میں ایک حساس طبیعت شائر کی شائری ہے ان کی جس میں ہم اداسی اور تنہائی کا انصر پاتے ہیں تو ناصر کہتے ہیں آپ دیکھئے کہ جس طرح سے وقت جو ہے وہ بدلتا ہے اور کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے غم میں شریک ہو اور ویسے بھی اگر آپ ایک شائر کی بات کریں تو شائر شائری کرتا ہے اور اپنے اپنے کلام اپنا دوسروں تک پہنچ جاتا ہے تو ناصر کہہ رہے ہیں کہ جو اب دور چل رہا ہے اس میں مجھے بھی لکھنا نہیں چاہیے اور تمہیں بھی بات نہیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ جو ہے اس قدر نازک چل رہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی اگر آپ اس کے مجازی کی طرف سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت میں افتقلب پر نہیں لائی جاتی بلکہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو ناصر نے کہا ہے کہ محبوب تو مجھ سے بات نہیں کرتا اور میں بھی وفا کا تقاضی یہ ہے کہ خاموشی اختیار کروں اور چپ رہوں بچو آپ لوگوں نے شیر سن رکھا ہوگا کہ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں کہ محبت اگر آپ کی سچی ہو تو آپ کو فریاد دل میں ہی رکھنی پڑتی ہے اپنی اظہار محبت نہیں کرنا پڑتا بلکہ دل ہی دل میں آپ کو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں اور اگر محبت ساتھ دیکھا تو پھر آپ واہ ویلا نہیں کر سکتے اگلا شیر دیکھئے کن بے دلوں میں پھینکتی ہے ہاتھ ساتھ میں نئے آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تاز کی بے دل بے وفا ہاتھ ساتھ ہاتھ سے زندگی میں بہت سارے ہاتھ ساتھ آتے ہیں جن کی جن کی وجہ سے انسان بہت کچھ برداشت کرتا ہے تو ناصر کہہ رہے ہیں کہ کن بے دل لوگوں میں کن عجیب لوگوں میں ہاتھ ساتھ نے ہمیں پھینک دیا ہے جن کی نہ باتوں میں ہمارے لئے خوشگواریت ہے نہ ہی آنکھوں میں ان کے اپنایت ہے تو بچو اگر آپ وہ پارٹیشن کا لور اپنے ذہن میں لائیں تو آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ کون سے ہاتھ ساتھ ہیں جو کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں وہ کون سے واقعات ہیں جو کسی کو بھی کون کی آنسو روڑا سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہیں تو اس میں ایک واقعہ ہے تقسیم ہندوستان کا تو تقسیم ہندوستان کے واقعے سے جو جو انسان گجرا زندگی میں اس کا سنبھل جانا یا اس کا نارمل ہو جانا کوئی بہت آسان بات نہیں تھی چونکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ ناصر جو تھے وہ ہجرت کر کے لاہور آئے تھے اور اس دوران میں انہوں نے جو جو حالات و واقعات صحیح جن جن مقامات سے وہ گزرے ان کا ذکر ان کی شائری میں ملتا ہے وہ رنج و گم کا شکار رہے انہوں نے بے شمار چیزیں دیکھی انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اپنا گھاؤں چھوڑا اپنا گھر چھوڑا تو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے حالات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں تو ناصر کہتے ہیں خود کے دل تو تیرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے یعنی ناصر کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد میں کن لوگوں میں آ گیا ہوں ظاہر سی بات ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کی جگہ بدل جاتی ہے آپ کے سامنے پھرنے والے چہرے بدل جاتے ہیں آپ بہت الگ جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے تو اب یہ وقت لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ہمدرد دوست مل جائے جس سے آپ بات کر سکیں لہٰذا ناصر جو ہے وہ ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے ماضی کے چہروں کو ڈھونٹے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جن کی آنکھوں میں پیار کی چمک دکھائی نہیں دیتی اور جن کی باتوں میں ہمارے لئے مٹھاس نہیں ہے بھلا ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر انسان کیوں کر خوشی محسوس کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو انسان جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اچھا محسوس کرتا ہے جن کے ساتھ ہمیشہ فرحہ ہوتا ہے انہی کے ساتھ وہ آسانی سے اپنی زندگی ایڈجسٹ کر سکتا ہے اگلا اشیر دیکھئے بولے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین میں جن کو دھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی دیار کہتے ہیں ملک کو شہر کو دھونڈنا تلاش کرنا یعنی اے میرے شہر کی سوئی ہوئی زمین میں جن لوگوں کو دھونڈ رہا ہوں وہ کدھر چلے گئے ہیں بچوں اس شہر کو آپ ہجرہ تھی کہ تناظر میں دیکھئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ آنا اور پھر ان کا ان کا نوحہ پڑھنا اور ان چیزوں نہ ہونے کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے یہ ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو پیچھے چھوڑ آتا ہے وہ اس کے لاشور میں اُبھرتی رہتی ہیں اور اسے ایک ناسودگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں شہر دیکھیں کسی کلی نے بھی دیکھا نا آنکھ بھر کے مجھے گزر گئی جرسے گل اداس کر کے مجھے ہزار شکر کے ہم نے زبان سے کچھ نہ کہا یہ اور بات کے پوچھا نہ اہل دنیا نے یہ دو اثار ہیں جو آپ حوالے کے وقت لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح کرتے وقت آپ دیکھئے کہ انسان آپ خود اپنے آپ سے اندادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کمرہ بھی اپنا شفٹ کرنا پڑے تو آپ کی جگہ آپ کی جگہ آپ کی چیزیں آپ کو ان سے کتنی انصیت ہو جاتی ہے تو بلکل کٹ اوف ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا پھر وہ آپ کے دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک الگ واقعہ ہے تو شائر اس شیئر میں دکھ بھر انداز میں اپنے ماضی اور اپنے دوستوں کو یاد کر رہا ہے اور اپنے بچمن کے ساتھ ہوئیوں کو وہ بھولا نہیں ہے انہیں یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ اب نہیں ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں فرونکیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ تو یہ شیئر بھی ناصر کے جذباتوں اسے ساتھ کی اکاسی کرتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر جو ہیں وہ ان لوگوں کا دکھ کر رہے ہیں جو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر وہ اچھا محسوس کرتے تھے جو ان کے دل کے قریب تھے جو ان کے محبوب تھے ناصر پھر خود اب نہیں ایک شیئر میں کہتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اجل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ اچھا محسوس کرتے تھے جو لوگ ہمارے دل کی دھڑکن تھے جو ہمارے دل کے قریب تھے وہ اب نہیں ہیں وہ اب کہاں ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو آپ کو بچوں یہ بات پتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اچھا محسوس کرتا ہے ان کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کی یا اس کی خوشی کی زمانت بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی کو لطف زندگی کا لطف جو ہے وہ اس طرح سے اٹھاتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو اب ناصر پر چونکہ سانہہ ہجرت کا گزرا اور پھر انہوں نے وہ تمام حالات برداشت کیے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سے کوئی بھی برداشت کرے تو شاید وہ ایسا ہی ری ایکٹ کرے جیسا کہ ناصر کی شائری میں ہمیں بارہا ذکر ملتا ہے ہجرت کے گم کا یا پھر اشیا کے چھن جانے کا بچھڑ جانے کا اگلا شر دیکھئے میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے تھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی شجر کہتے ہیں درخت کو چھاؤں کہتے ہیں سائے کو ناصر کہہ رہے ہیں مفہوم دیکھ لیجئے جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ وہ درخت جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں اور جس دیوار کی چھاؤں تھنڈی تھی وہ دیوار گر چکی ہے اسیئر میں بچوں شائر نے پھر اپنے ماضی کو یاد کیا ہے اور تقسیم ہند کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے حقیقت ہے کہ ناصر اپنے جذبات کی جو دھیمی دھیمی آچھا وہ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں اور ناصر جو ہے وہ اپنے دکھ کو ظاہر کرتے ہیں اپنی شائری کے ذریعے اور کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ پھل جو میٹھا وہ درخت جو میٹھے پھل دیتے تھے وہ اب نہیں رہے بلکہ اچھا بچوں اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں وہ بزرگ ہو سکتے ہیں وہ بزرگ حضرات ہو سکتے ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے یا وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ناصر خوشی محسوس کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے جن کی موجودگی باعث سے اتمنان ہو سکتی ہے وہ لوگ تو دیوار جس کی چھاؤں انتہائی تھنڈی تھی ناصر کہہ رہے ہیں کہ وہ گر چکی ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ رشتے کہ جن کے ساتھ انسان آسودگی محسوس کرتا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم شاہدی میں محبوب کا تصور دیکھتے ہیں تو صرف اسی کے حوالے سے بات ہو زندگی میں آپ کے بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کے لیے تھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتے ہیں جو آپ کے لیے سایہ اتار ترخت کی مانند ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنا غم کہہ کر جن کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے تو ایسے رشتے اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک نعمت سے نوازہ ہے تو ایسے لوگ اگر آپ کے ساتھ نہ آ رہیں تو پھر زندگی کا مزہ نہیں رہتا ہے تو نہ صرف اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہستہ نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو کہ مجھے خوشی دیتی تھی وہ اب نہیں رہی جن میں آپ کو پتا ہے کہ اگر دیوار جو ہے اس کے ساتھ انسان تیک لگا کر سستہ لے تو وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر میچھا پھل اس کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کس قدر گنیمت ہے لیکن ناصر کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں بہت ساری مصبت اور منفی تبدیلیوں کے ساتھ زندگی جو ہے وہ عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہے وہ سان ہے وہ ہاتھ ساتھ ناصر کو یہ دکھ بھی ہے کہ جب نیا دور شروع ہوتا ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اور بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں سے پھر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس کے زندگی بدل جاتی ہے آپ دیکھئے اس سیر کو کہ انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ یہاں جو ہاتھ سے کل ہو گئے ہیں جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے پیچھے بہت سارے اثرات چھوڑ جاتا ہے اور ایک زمانے تک وہ اثرات دیکھے جاتے ہیں محسوس کیے جا سکتے ہیں تو حجرت کا تقسیم ہند کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ بڑے اچھے اچھوں بہت بڑے بڑوں کے ذہنوں پر اس نے بہت سارے اثرات مرتب کی ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں اپنے پیاروں کی قربانیاں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی اور جو تھا وہ یہ وطن ہمارے لئے حاصل کیا اب آپ دیکھئے کہ اگر ایک پیارا ہی ہمارا ہم سے شن جائے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ حاصل کیا بازار بند راستے سنسان بے چراغ وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی سنسان بے آباد یعنی کہ اچھاڑ بے چراغ روشنی کے بغیر جہاں اندھیرہ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ بازار بند ہے راستے سنسان ہے اتنا اندھیرہ ہے کہ خوف کی وجہ سے کوئی انسان گھر سے نہیں نکلتا اب بچوں میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ جس وقت کرونا کا آغاز ہوا تو ہمارے دلوں پر کیسے اثرات مرتب تھے سڑکیں خالی تھیں بازار بلکل بند تھے اور وہ شہرہیں جو ہر وقت بھری رہ دی تھی جن کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا تھا کچا کچ بھری رہ دی تھی اور ٹرافک کتنی زیادہ ہوتی تھی سڑکوں پر کہ سڑک کرنا مشکل ہو جاتا تھا تو کرونا کی وبا جب پھیلی تو ان دنوں میں بلکل ہر طرف سنناٹا ہر طرف خاموشی چھا گئی مثال دینے کے لئے آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی ہوں مراد یہ ہے کہ جب کوئی سانحہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہر طرف ایک خوف کی لہر دور جاتی ہے اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے کاروبار زندگی بند ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ناصر اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں اور چونکہ وہ ایک حساس انسان ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہر طرف کس طرح سے اجرا ہوا سما تھا اور کوئی گھر سے نکلتا نہیں تھا بلکہ سب اپنی زندگی کے معمولات کو بند کر کے بیٹھ گئے تھے اب جو حادثہ جسانحہ ہوتے ہیں ان کو بھولائے بھولائے نہیں جاتا بلکہ وہ انسان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں تو انسان کا ماضی حسین ہو یا جیسا بھی ہو وہ یاد رہتا ہے تو ناصر نے یہ بات کی ہے کہ شہر میں ہر طرف اندھیرہ ہے اور سناٹہ ہے تاریکی ہے اور خوف کا عالم ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے شیر دیکھئے اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ کیا خبر کون کہاں تھا پہلے آپ دیکھئے کہ اپنے شہر میں ہونا اور زندگی سے بھرپور ہونا اور اپنے شہر سے دور ہونا اور اداسی محسوس کرنا آپ دیکھئے اگر آپ کہیں پہ بھی سہر کرنے کیلئے جاتے ہیں تو آپ کے لئے جائے پناہ آپ کا گھر ہوتا ہے آپ کا وطن ہوتا ہے آپ کا شہر ہوتا ہے آپ وہاں آ کر ایک انکشی سی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہی سب کچھ اگر آپ سے چھن جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے یہ اگر آپ امیجن کریں تو کر سکتے ہیں اب ناصر چونکہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے تو اس وقت جو حالات تھے ان پر ناصر نے بات کی ہے کہ ہر طرف سنناٹہ ہر طرف تاریخی تھی لوگ گھبراتے تھے اور گھروں میں بند رہتے تھے تو اپنے اردگرد کے ماحول پر بات کی ہے کہ رونکے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ بیابان ہے اور اس میں ایسا ہے کہ لوگ جہاں وہ خوف محسوس کرتے ہیں اور باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہر طرف بے سکونی کا عالم ہے ہر طرف تفریح ہے لوگ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور لوگ بازار بھی بند ہیں آپ کو پتا زندگی کی جو رونک ہے وہ بازاروں سے سڑکوں سے شہروں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ایک منٹ جی تو اگر زندگی کا کاروبار زندگی جو ہے وہ اگر مفقود ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ زندگی کی جو حققت ہے وہ کیا ہے بعض وقت زندگی بہت کچھ لے کے عزماتی ہے بعض وقت زندگی دے کر عزماتی ہے یہ ایک زندگی کا عجب قانون ہے آخر شہر دیکھئے ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی خواہش آرزو بے قرار بے جائن بچوں ناصر کہہ رہے ہیں کہ دل میں تو بے شمار خواہشات ہے لیکن وہ بے فکری کی زندگی کہاں سے لاؤں کہ جس میں جس میں جو دل چاہتا تھا وہ کر لیا جاتا تھا آپ کو پتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو کہ جوانی کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ جو چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور یوں بھی بے فکری کی زندگی سے مراد صرف جوانی کا زمانہ ہی تعبیر نہیں ہے بلکہ اگر انسان زندگی کی مشکلات سے یا زندگی کے مسائل سے اگر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بے بہرا ہو اور اسے اتنا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ افاقہ ملا ہوا ہو تو ہی وہ زندگی کو انجوئے کر سکتا ہے لیکن ناسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی بے فکر زندگی حاصل نہیں ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں خواہشات نہیں ہیں خواہشات تو بہت سی دل میں مچلتی ہیں لیکن وہ بے فکری کی زندگی کہاں سے لاؤں جس میں خواہشات کو پورا کرنا اور پھر ان سے لطف اندوز ہونا میں سیکھوں یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ دیکھئے کہ وقت کس قدر تیز چل رہا ہے اور پھر بات پھر وہی کہ جن حالات کا شکار انسان ہوتا ہے ایسے میں وہ زندگی کا لطف لے سکتا ہے کہ نہیں یہ بھی ایک الگ بات ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ خواہشات کرتا رہتا ہے خواہشات سے سیکھتا بھی ہے خواہشات بھڑتی جالے جاتی ہیں مزید سے مزید اور سے اور کی تمنا ہوتی رہتی ہے لیکن خواہشات کا ہونا ایک الگ بات ہے تو ناصر کہہ رہے ہیں کہ بہت سی خواہش دل میں جنم تو لیتی ہیں لیکن وہ بے فکری کی زندگی نہیں ہے جس میں ان خواہشات کو پورا کیا جائے اب جن حالات میں ناصر نے آنکھ کھولی وہ آپ سامنے رکھ لیجئے لیکن بحیثیت انسان ایسا نہیں ہے کہ دل میں خواہشات جو ہیں وہ پیدا نہ ہو یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹل حقیقت ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے شمار خواہشات کرتا ہے اور اپنے مرتے دم تک کرتا رہتا ہے اور کچھ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں کچھ خواہشات حسرت بن جاتی ہیں اور انسان جو وہ ان کے پورا نہ ہونے کا گم جو ہے وہ اپنے ساتھ اس گنیا سے لے جاتا ہے تو ایسا ہی ہے انسان اپنی زندگی سے بہت کچھ چاہتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ اپنی زندگی سے چاہتا ہے وہ پورا بھی ہو لیکن پھر وہ بات ہے کہ وہ شباب کا زمانہ وہ بے فکری کا وقت جس میں انسان سب کچھ کر گزرنے کے لئے تیار رہتا ہے ناصر کہ 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 وہ کہ میرے پاس نہیں ہے پھر وہ ہی بات خواہش ہیں ہزار خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش بدن نکلے خواہش تو وہ ہے جو انسان کو نئی امنگ دیتی ہے اور اس کو اور سے اور کی تمنا اس کے اندر پیدا کرتی ہے تو بجو ناصر کی غزل ہو گئی مکمل لیکن اگر اس غزل کا کوئی بھی شیئر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوبارہ پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے آپ لوگ اس غزل کو ایک بار پڑ لیجئے گا انشاء اللہ پھر آپ لوگ سے کل ملاقات ہوتی ہے